عداب ناظرین آئیے دیکھتے ہیں اٹھاویز مارچ کی ٹاپ نیوز شاپنگ مالز میں غیر خانونی طور پر پارکنگ فیز وصول کرنے پر جی ایچ ایم سی نے کوکٹ پلی منجیرہ مال کو جرمانہ آئیت کیا مال میں غیر خانونی طور پر پارکنگ چارجز وصول کرنے پر پچاس ہزار روپے جرمانہ کیا گیا ہے ایک متاثرہ نے سینٹرل انفورسمنٹ سیل ایپ کے ذریعے شکایت کی کہ منجیرہ مال میں غیر خانونی طور پر پارکنگ فیز وصول کی جا رہی ہے ساتھ ہی اس نے منجیرہ مال میں پارکنگ کے لیے دی گئی رسید بھی اپلوٹ کی سی ایسی ایپ نے تصدیق کی ہے کہ مال انتظامیہ پارکنگ فیز وصول کر رہی ہے ڈائریکٹ ریٹ آف انفورسمنٹ ویجیلنز اور انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ نے شاپنگ کامپلیکسز کو پچاس ہزار جرمانہ آیت کیا ہائدرباد کے پرانے شہر میں حادثہ برخہ پوش خاتون کی موت خوفناک سرک حادثے کا ویڈیو ہوا وائرل ہائدرباد کے پرانے شہر میں پیش آئے خوفناک سرک حادثے میں ایک برخہ پوش خاتون جام بہاک ہو گئی پینتیس سالہ خاتون پروین بیگم جو کہ حبیب کالونی شاہن نگر کی رہنے والی بتائی گئی ہے ستاویس مارچ کی صبح اپنے بیٹے کے سکول بالاپور جا رہی تھی کہ راستے میں ٹاٹا ایس گاری نے انہیں ٹک کر دے دی حادثہ اس قدر خوفناک تھا کہ سرک کے کنارے سے جانے والی خاتون کو گاری نے ٹک کر دے دی جس کے نتیزے میں خاتون اچھل کر گر پڑی اور جام بہاک ہو گئی حادثہ کا منظر سی سی ٹی وی میں خید ہو گیا جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے دلی کی شاہی جامعہ مسجد میں افطار کے روح پرور مناظر ہوئے وائرل ہندوستان کا دل یعنی دلی جس کی شاہی جامعہ مسجد نہ صرف دلی والوں کے لیے بلکہ ہندوستان کے ہر مسلمان کے لیے باز کشش ہے جامعہ مسجد کی عظمت اور خوبصورتی یوں تو خابل دید ہے لیکن خاص طور پر رمضان المبارک میں اجتماعی اطار کا احتمام جامعہ مسجد میں ایک روح پرور مناظر پیش کرتا ہے نہ صرف پرانی دلی والے بلکہ راجدانی کے مختلف علاقوں سے لوگ روزہ کھولنے کے لیے تاریخی جامعہ مسجد میں پہنچتے ہیں پورا اہاتہ روزہ داروں سے بھر جاتا ہے جن کی تعداد ہزاروں میں ہوتی ہے بچے بزرگ اور جوان ہر کوئی اپنے دسترخونوں کے ساتھ پر نظر آتا ہے سی آر پی ایف میں نو ہزار سے زیادہ ملازمتوں پر بھرتی کے لیے نوٹیفکیشن جاری دسویں جماعت کامیاب درخواست دینے کے اہل سینٹرل ریزرف پولیس فورٹ سی آر پی ایف نے نو ہزار سے زیادہ کونسٹیبلوں ٹیکنیکل اور ٹریڈ کی بھرتی کے لیے نوٹیفکیشن جاری کیا ہے دلٹسپی رکھنے والے امیدوار www.crpf.gov.in پر جا کر درخواست دے سکتے ہیں یہ عمل ستاویس مارس سے شروع ہو کر چوبیس اپریل کو ختم ہوگا بھرتی کا ٹیسٹ فرس جولائی سے تیز جولائی دوہزار تیویس تک لیا جائے گا کل نو ہزار دو سو بارہ خالی ملازمتوں کو پر کرنے کے لیے بھرتی کا عمل شروع کیا گیا ہے مردوں کے لیے کل ملازمتوں کی تیداد نو ہزار ایک سو پانچ اور خواتین کی ایک سو ساتھ ہے منتخب امیدواروں کو تنخواہ کی سطح تین کے مطابق اکیس ہزار سات سو ونی ایتھر ہزار ایک سو روپے ملے گی اہلیت کے میعار عمر کی حد وغیرہ مختلف ملازمتوں کے لیے مختلف ہے دسوی جماعت کامیابی حاصل کرنے والے درخواست داخل کرنے کے اہل ہیں زائرین حرم کے لیے تین ہزار الیکٹرک گاڑیاں ہوئی فراہم حرم مکی میں زائرین کی بڑتی تیداد کے پیش نظر صحیح کرنے کے لیے الیکٹرک گاڑیاں میں اضافہ کیا گیا ہے انتظامیہ کی جاری کردہ اطلاع کے مطابق مسجد الحرام میں زائرین کے لیے تین ہزار سے زیادہ الیکٹرک گاڑیاں فراہم کر دی گئی ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق انتظامیہ نے مسجد الحرم سے باہر مفت ویل چیر کا بھی انتظام کر رکھا ہے انتظامیہ کے تحت کام کرنے والی متعلقہ کمیٹی نے کہا ہے کہ مسجد الحرام کے اندر الیکٹرک گاڑیوں کے علاوہ الیکٹرک ویل چیر بھی فراہم ہے جبکہ عام ویل چیر بھی ہے جسے مفت حاصل کیا جا سکتا ہے اور دھکا دینے والے شخص کی خدمات بھی حاصل کی جا سکتی ہے انتظامیہ نے کہا ہے کہ الیکٹرک گاڑیوں کی وجہ سے سائی میں اور بالائی منزل میں تواف کرنے میں کافی سہولت ہو گئی ہے موڈی حکومت کے خلاف اٹھرہ اپوزیشن پارٹیاں ہوئی متحد اٹھرہ اپوزیشن پارٹیوں کے خائدین نے کل کانگریس صدر ملک ارجن کھرگے کے رہائش گاہ پر میٹنگ کی جس میں کانگریس لیڈر راہل گاندی کو لوگ سبا کی رکنیت ختم ہونے کے بعد انہیں بطور رکن پارلیمنٹ ایل اور بنگلہ خالی کرنے کے لیے بھیج گئی نوٹیس کے پیشن نظر تبادل خیال کیا اور تمام جماعتوں کے رہنماوں نے جمہوریت کو بچانے کے لیے یک جہتی کا اظہار کیا میٹنگ کے بعد کو انگریس لیڈر مرموت تیواری اور گوگوئی نے نامنگاروں کو بتایا کہ تمام پاٹیوں کے لیڈروں نے ملک میں جمہوریت کو بچانے اور ملک کی معاشی صورتحال پر تبادل خیال کیا انہوں نے کہا کہ معاشرے میں خوف وہ ہر راست کی فضاء کے خلاف تمام جماعتیں متفق ہے سعودی عرب میں عمرہ ظاہرین کی بس حادث کا شکار بیس افراد جانبہخ متعدد ہوئے زخمی سعودی عرب میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں عمرہ ظاہرین کی بس حادث کا شکار ہو گئی جس کے نتیجے میں بیس افراد جانبہخ اور متعدد زخمی ہو گئے سعودی عرب کی میڈیا کی جانب سے یہ اطلاع دی گئی عرب میڈیا کے مطابق یہ واقعہ پیر کو اس وقت پیش آیا جب عمرہ ظاہرین سے بھری ایک بس پہلے بریک فیل ہونے کی وجہ سے پل سے ٹکرا کر الٹ گئی اور اس کے بعد اس میں آنکھ لگ گئی مقامی حکام کے مطابق حادثے میں کم از کم بیس افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ ونتیس کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی متاثرہ بس خمیس مشید سے مکہ مکرمہ جا رہی تھی بس میں مقامی افراد کے علاوہ زیادہ تر غیر ملکی سوار تھی ریسکیو اہلکاروں کا کہنا ہے کہ ظاہرین عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ جا رہے تھے زخمیوں کو مقامی ہوسپیٹل منتقل کر دیا گیا سلمان خان کا دشمن ڈی رام بشنوی پہنچا سلاخوں کے پیچھے ممبئی کی عدالت نے پولیس حراست میں بھیجا بولی وڈ میں بھائی جان کے نام سے مشہور سلمان خان آج کل اپنی فلموں کے علاوہ دھمکی آمیز ای میل اور کچھ گنڈوں کی دشمنی کے سبب بھی سرکیوں میں نظر آ رہے ہیں ایک طرف سلمان کے دے رہنا فلم کسی کا بھائی کسی کی جان ریلیس کے لیے تیار ہے اور دوسری طرف جان سے مارنے کی دھمکیوں والے ای میل نے سلمان کے چاہنے والوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے تازہ ترین خبر یہ ہے کہ دھمکی دینے والے شخص کو ممبئی پولیس نے حراست میں لے لیا ہے ممبئی کی ایک عدالت نے ملزم ڈیر رام بشنوی کو پولیس کی حراست میں بھیجنے کا فیصلہ سنایا ہے دراصل بولو جداکار سلمان خان کے پاس کچھ دنوں پہلے ہی جان سے مارنے کی دھمکی ملی تھی ان کے پرسنل ایسسٹنٹ کے پاس یہ دھمکی بھرا ای میل بھیجا گیا تھا اس معاملے کی سنجیدگی کو سمجھتے ہوئے باندرہ پولیس اسٹیشن میں کیس بھی درج کر آیا گیا تھا اب پولیس کی تحقیقات کے بعد باندرہ پولیس کے سب انسپیکٹر نے ڈیر رام کو گرفتار کر لیا اور اس کے بعد اس سے پوچھتات شروع کی گئی زائرین ہرمین میں فوٹو اور ویڈیو گرافی سے گریز کریں ہرمین شریفین میں یہ منظر دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ جب زائرین عمرہ کی ادائیگی یا زیارت روزہ مبارک کے دوران ویڈیو گرافی میں مصروف رہتے ہیں اس سے وہ دوسروں کی عبادت میں خوشوہ خضو کو حرچ پہنچاتی ہیں اس عمل سے گریز کرنے کے لیے انتظامیہ سابق میں متعدد بار منع کر چکا ہے اب ایک بار پھر سعودی وزارت حجو عمرہ کی جانب سے زائرین کو ہدایت دی گئی ہے کہ ہرمین میں فوٹو اور ویڈیو گرافی کے وقت دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں کسی کی اجازت کے بغیر اس کی اکس بندی نہ کی جائے سبخ نیوز کے مطابق وزارت حجو عمرہ نے ہرمین میں تصویر کشی کے آداب کے انوان سے ہدایت نامہ جاری کیا ہے جس میں اس عمل کی وضاحت کی گئی ہے کہ زائرین مسجد الحرام میں عبادت کے لیے آئے ہیں فوٹو اور ویڈیو گرافی میں مشغول نہیں ہونا چاہیے ہدایات نامے میں وزید کہا گیا ہے کہ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی فوٹو گرافی نہ کی جائے دوسروں کا احترام کریں یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے کانگریس کے سابق صدر راہل گاندی کو 22 اپریل تک اپنا سرکاری بنگلہ خالی کرنے کو کہا گیا ہے ذرائع کے مطابق لوگ سبھا ہاؤزنگ کمیٹی نے پیر کو راہل گاندی کو سرکاری ایلوٹ بنگلہ خالی کرنے کا نوٹس چاری کیا راہل گاندی کو 2004 میں لوگ سبھا کے رکن منتقب ہونے کے بعد 12 تغلق لین بنگلہ ایلوٹ کیا گیا تھا تب سے وہ اسی رہائشگاہ میں مقیم ہیں قابل ذکر ہے کہ راہل گاندی کو صورت کی ایک عدالت نے 2025 میں ہتک عزت کے ایک مقدمے میں مجرم خرار دیا تھا جس کے ایک دن بعد انہیں لوگ سبھا کے رکنیت سے نا اہل خرار دے دیا گیا رکنے ایسیملی نہ ہونے کی وجہ سے اب راہل گاندی کو اپنا سرکاری بنگلہ بھی خالی کرنا پڑے گا ورل باکسنگ چیمپینشپ نکھزرین کو مہندرہ کمپنی نے اپنی نئی کار تھار دی گفٹ میں ہندوستان کے مشہور آرچوموبائل کمپنی مہندرہ اینڈ مہندرہ نے اپنی نئی کار تھار کیلنگانہ کے نظام آباد شہر سے تعلق رکھنے والی ورل باکسنگ چیمپین نکھزرین کو تحفے میں پیش کی جو مسلسل دوسرے سال عالمی باکسنگ چیمپین بنی ہے اس بار چیمپینشپ میں پچاس کلو گرام کیٹگری جیتنے والی نکھت زرین نے مہندرہ ایمرجنگ باکسنگ آئیکون ایوارڈ بھی جیتا ہے مہندرہ اوٹو میڈیو نے ٹویٹ کیا ہے کہ بے مثال نکھت نے ہندوستانی کھیلوں کی تاریخ میں ایک نیا باب لکھا ہے مہندرہ اسے ایک اُبھرتے ہوئے باکسنگ آئیکون کے طور پر مبارک بات پیش کرتا ہے ہم اس کی حیرت انگیز کامیوبیوں کے لیے ایک نئی تھار کار گفٹ میں پیش کر رہے ہیں چیمپینشپ کے تلائی یعنی گول میٹل کے ساتھ تقریباً بیسی لاکھ روپے کا نغد انعام بھی نکھت زرین کے ایکاؤن میں جمع ہوئے ہیں یہ تھی 28 مارچ کی ٹاپ نیوز ٹی وی ای نائنٹی نائن نیوز چانل کو لائک کرے شیئر کرے سبسکرائب کرے اور فیس بک پر فالو کرنا بلکل نہ بھولے